نمشکار کسان ساتھیوں کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں بہتی بڑیا ہوں گے کسان ساتھیوں آج کی بیڈیو میں ہم بات کریں گے جنگ سلپیٹ برسس جنگ آکسائٹ کے بارے میں ہمارے کسان ساتھیوں کے من میں ہمیشہ ہی ہے دویدہ رہتی ہے کہ ہم کون سے جنگ کا کب پریوک کریں کس طرح سے پریوک کریں کس کے کتنے فائدے ہوں گے اور ہمارے کچھ کسان بھائی غلط طریقے سے ان جنگ کا پریوک کر دیتے ہیں جس سے ان کے پیسے بھی بیشٹ چلے جاتے ہیں اور پسلوں میں فائدے بھی نہیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو کسان ساتھیوں ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنی رہیے گا پھوری جانکاری آپ کو سمپون ایٹو جڑ جانکاری اچھی طریقے سے بتائیں گے اس سے پہلے ہمارا آپ سے ایک چوٹا سن نویدن ہے جو بھی کسان ساتھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا پھر جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسپرائب نہیں کیا ہوا ہے بھی سبھی چینل کو سسپرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ زیادہ ہمارے سبھی کسان ساتھیوں کے ساتھ کسان ہت میں اس ویڈیو کو سہر بھی کریں سب سے پہلے کسان ساتھیوں ہم جانتے ہیں کہ جنگ ہماری پسلوں میں کیا فائدے کرتا ہے اور اس کو ہمیں کیوں ڈالنا چاہیے کسان ساتھیوں جنگ کے موقع کاری ہوتے ہیں پسلوں کو نیوٹرین سپلائی کرنا یعنی جو بھی خاد اور برک ہم نے ہماری پسل کو دیئے ہیں ایک جگہ پر سٹور ہو گئے ہیں اور ہمارا پودہ ان کو گرین نہیں کر پا رہا ہے تو جنگ ان کو ہمارے پودے تک لے جانے میں اور اس کو گرین کرانے میں مک بھونی کا نباتا ہے ساتھی ساتھ ہمارے پودے میں پرکات سنسلیسن کی کریا کو بڑھاتا ہے پودے میں پھوٹان گروت بڑھانے ایم پودے کا پیلا پندور کرنے میں سائق ہوتا ہے پودے میں کلورو پھل کی ماترہ کو بڑھاتا ہے جس سے پودے میں آرہ پن بنائے رکھتا ہے اب ہمارے کسان بھائیوں کے من میں ایک ہمیشہ ہی دویدہ ہے رہتی ہے ہی ڈاؤٹ رہتا ہے جو مارکٹ میں دو طرح کے جنگ اپلاود ہوتے ہیں پہلا جنگ سلپیٹ اور دوسرا جنگ آکسائیڈ ان دونوں میں سے کونسا ہماری پسل کو ڈالنا چاہیے کونسا زیادہ پائدہ مند ہوتا ہے جنگ سلپیٹ پاودر پروم میں آتا ہے اور جنگ آکسائیڈ ایسی یعنی لیکوڈ فارم میں آتا ہے کسان ساتھیوں جنگ آکسائیڈ سبھی جگہ پر اپلاود ہوتا ہے اور جنگ سلپیٹ بھی سبھی جگہ پر اپلاود ہوئی جاتا ہے جنگ آکسائیڈ جو ہوتا ہے ہمیں بے لینا ہوتا ہے جو نینو پارٹیکل میں ڈیوائیڈے ہو جنگ آکسائیڈ کو مک طرح سے اسپریہ کرنے کیلئے بنایا گیا ہے یعنی جن پسلوں میں آپ جنگ کا اسپریہ کرنا چاہتے ہیں ان میں آپ جنگ آکسائیڈ کا ایوج کر سکتے ہیں اور دوسرا جنگ سلپیٹ کو کسان ساتھیوں مک طرح سے مٹی میں دینے کے لئے بنایا گیا ہے یعنی کی یا تو پسل کی بجائی کرتے سمیں یا پھر پسل میں یوریا کھات دیتے سمیں چھڑکاوہ ودی سے آپ کو یوریا کے ساتھ ملا کر کے جنگ سلپیٹ کا پریوک کرنا ہوتا ہے جنگ سلپیٹ کو ہمارے کئی کسان بھائی اسپریہ میں بھی ایوج کر لیتے ہیں لیکن ان کو اتنا فائدہ دیکھنے کو نہیں ملے گا اسپریہ میں کیونکہ یہ مٹی کے لئے بنایا گیا ہے اگر آپ اس کو مٹی میں دیں گے تو اس کا اثر ہے ہماری پسل پر بہل لمبے سمیں تک دیکھنے کو ملے گا اور اگر آپ اس کو اسپریہ میں ایوج کریں گے تو اس کا اثر ہماری پسل پر بہت ہی کم سمیں کے لئے ملے گا اسی لئے اگر آپ اسپریہ کر رہے ہیں تو جنگ اوکسائیڈ زیادہ بہتر رہے گا جنگ سلپیٹ سے اور اس کے علاوہ اگر آپ جمین میں دے رہے ہیں تو جنگ اوکسائیڈ سے جنگ سلپیٹ زیادہ بہتر رہے گا کسان ساتھیوں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو دونوں ہی طرح سے اسپریہ بھی کر سکتے ہیں اور مٹی میں بھی دے سکتے ہیں ہم کو کوئی پریسانی نہیں ہے لیکن ان دونوں میں سے سب سے زیادہ فائدہ مند ہماری پسل کو کونسا ہوگا تو کسان ساتھیوں زیادہ سمیں بیشت نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو ایک ہی سبت میں بتائیں تو جنگ اوکسائیڈ زیادہ بہتر ہوگا جنگ سلپیٹ سے لیکن کسان ساتھیوں جنگ سلپیٹ کا بھی ایک فائدہ بہتی بڑا ہمیں ہے ملتا ہے جو کی جنگ اوکسائیڈ کا نہیں ملتا ہے بہہ ہے کہ جنگ سلپیٹ کو ہم جمین میں دیتے ہیں جس کے قارن سے جنگ سلپیٹ ایک سال تک ہماری جمین میں کاری کرتا ہے اور ہے ایک سال تک ہمیں دینے کی دوبارہ جنگ دینے کی ہماری پسلوں میں ضرورت نہیں پڑتی ہے اور جنگ اوکسائیڈ جو ہوتا ہے بھے اسی پسل میں ساندار ریجلٹ دیتا ہے جس پسل میں ہم نے اس کو اسپریہ کیا ہے باقی اس کے بعد میں ہم اگر دوسری پسل لگائیں گے تو اس میں اس کا کوئی کاریہ نہیں ہوتا ہے اس میں ہمیں دوبارہ سے جنگ دینا ہوتا ہے تو کسان ساتھیوں جنگ کو لے کر اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سارے ڈاؤٹ کلیر کرنے کی کوسس کی ہے پھر بھی اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہوں کسی بھی پسل کے بارے میں تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کو ترنت جواب دینے کی کوسس کریں گے چلیے پھر ملتے ہیں اسی پرکار کی ایک اور نئی جانکاری کے ساتھ اگلی ویڈیو میں نمشکار دنیواد